رباکو عفوکا انی من نور مدت یدائی اسلام علیکم ریورز چینل پر اگر نیو ہے تو پلی سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ہماری حسلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا جزاک اللہ جو چیز ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے ہم جس چیز کے لیے ترکتے ہیں نا اللہ پہلے سے ہی اس طرف سے واقف ہوتا ہے جب اسے سب پہلے ہی پتا ہوتا ہے تو وہ ہمیں آزماتہ کیوں ہے جانتے ہو کیوں کیونکہ اس کے لیے ہی تو اللہ نے دعا بنائی ہے اور دعا مانگنے کے لیے ہمیں بنایا تاکہ ہم اس سے مانگے اس سے بات کھڑے اسے بلاتے رہے اور اسے دور نہ ہو جائے اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہمارے قریب ہو جائے ہم اس سے مانگے اور ہمارا علچہ زہن اس چیز سے ہٹ جاتا ہے جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے کہ ہمارے لیے ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہم سے محبت کرتا ہے اصل یقین والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو غم تکلیف پریشانی میں بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے لوگ لا کہے کہ یہ ممکن نہیں تمہارے نصیب میں نہیں لیکن وہ پھر بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے جانتے ہو کیوں کیونکہ ان کا یقین اللہ پر بختہ ہوتا ہے انہیں اپنے مشکل وقت سے زیادہ اللہ پر اعتماد ہوتا ہے کہ اللہ ہے نہ میرے ساتھ وہ بھلا کیسے کسی کے ساتھ غلط ہونے دے سکتا ہے اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں حالات سے جانتے ہو کیوں کیونکہ وہ اپنے مشکل وقت کو کبھی نہ ختم ہونے والے سمجھ لیتے ہیں جبکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے ان الفاظ کو گھول کر پی لیں کہ کوئی بھی شخص آپ سے نفرت یا حضرت میں جس بھی مقام پر پہنچ جائے وہ آپ کے حصے کے روشنے کبھی نہیں چھن سکے گا جو آپ کو ملنا ہے وہ مل کر ہی رہنا ہے آپ بس اس مالک کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اس کی آگے حالے دیل بیان کرتے رہیں تحجد کے سزدوں میں اس کو پکارتے رہیں اپنے نیت ہمیشہ اچھی رکھیں جان بوجھ کر اس کی مخلوق کا دل آزاری کا سبب نہ بنیں اور پھر دیکھیں راہیں ہیمار ہوتی چلے جائیں گے اور وہ بھی ہوگا جو ابھی آپ کو خواب لگتا ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں وہ رب ہم سے بہت محبت کرتا ہے وہ ہمیں وہاں بچاتا ہے جہاں کوئی نہیں بچا سکتا وہ وہاں سنتا ہے جہاں ہمیں کوئی نہیں سننا چاہتا وہاں عطا کرتا ہے جہاں کوئی عطا نہیں کر سکتا اور وہ تب معاف کرتا ہے جہاں کوئی معاف نہیں کرتا وہ ہمیں تب بھی قبول کرتا ہے جب ہم خود کو بھی قبول نہیں کرتے اس کی محبت پر آنکھیں بند کر کے یقین رکھیں وہ آپ کو کسی بھی توفان میں تنہا نہیں چھوڑے گا وہ آپ کو تھام ہی لے گا لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پریشان ہو جانا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے ہم اداس اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا اللہ پر توقل نہیں ہے مگر ایسا نہیں ہوتا اگر ایسا ہوتا نہ تو نبیوں کو اللہ کبھی دکھ ہی نہیں دیتا اور دیتا بھی تو اللہ کے ولیوں کے آنکھ سے ایک آسو نہ گرتا مگر نہیں وہ سب بھی روئے تھے وہ سب بھی اداس ہوئے تھے کوئی بیٹے کے جدائے میں رویا تھا اور کوئی کربلا کے شہیدوں کو رویا تھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اداس ہو جانا ایمان کی کمزوری ہے اور یہ امتحان اللہ تعالی ہماری اداسے کا نہیں لیتا بلکہ ہمارے توقل کا لیتا ہے آج ہم کسی چیز کو لے کر اداس ہیں تو کل کسی چیز پر خوش ہوں گے ہم انسانوں کا مزاج تبدیل ہوتا رہتا ہے لیکن توقل ایمان اور بھروسہ تبدیل نہیں ہوتا اگر مضبوط ہو تو اور یہی تو امتحان ہے کہ دکھ میں بھی اللہ پر بھروسہ بنائی رکھنا پھر چاہے ہم کتنے ہی اداس کیوں نہ ہو جائے توقل ہمیشہ رہنا چاہیے آپ کو اور مجھے اس وقت پتا بھی نہیں کہ زمین کے کس حصے میں کون سا گندم کا دانا ہماری نصیب کا ہے فلوں میں سے کون سے فل میرا یا آپ کا نام لکھا ہے پانی کا کون سا قطرہ ہماری لیے ہی لکھا گیا ہے یہ سب انتظام ہماری لیے کون کر رہا ہے بے شک وہی رب آپ محسوس تو کریں کہ وہ رب اس قدر باریک پینی سے نشورما کر رہا ہے ہمارے لیے کہاں کہاں سے وسائل بنا رہا ہے تو وہ جو اتنے نگیہ بانی کر رہا ہے وہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا ہمیں بھی سکونی چھوڑ دے گا بلکل نہیں اس رب پر اپنے معاملات چھوڑ دیں وہ پالنے والا خوب جانتا ہے یہ نہ سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی یا قبول ہی نہیں ہوں گی بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہے اس کی تو بس ایک کن کی بات ہے جب تمہاری حق میں بہترین وقت ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیقون کے موزے ہو جانے ہیں خطاؤں کے پہلو اگر انگینت ہے تو تمہاری رب کی رحمت کے پہلو بھی دیر شمار ہے وہ آدھے ادھوڑی لفظوں سے سمجھ جاتا ہے داستان اس کو فرق نہیں پڑتا کہ آسو لاتے ہو یا الفاظ کا احتمام کرتے ہو جو جتنے کوشش کرتا ہے اللہ اسے اتنا ہی زیادہ نوازتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ یہی اس کا نصیب ہے انسان کا کام کوشش کرنا ہے اور کوشش کے بعد دعا کرنا اس کے بعد سب خدا پہ چھوڑ دینا اور اللہ کے کاموں پر یقین رکھنا یاد رکھیں اللہ نوازنے سے پہلے آپ کا اللہ پر یقین آزماتا ہے جو اس یقین کی آزمائش سے فتحیاب ہو جاتا ہے پھر اللہ کے نوازشیں اور انعیتیں آپ کے نصیب کا حصہ بڑھنے لگتی ہے ہم اکثر اپنے اللہ سے فول مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں دیتا کیونکہ وہ جانتا ہے یہ فول ہمارے لیے بہت نقصاندہ ہے اور پھر وقت آنے پر وہ ہمیں فولوں کا گلدستہ عطا کر دیتا ہے بے شک میرا اللہ بہت محبت کرنے والا ہے یہ جو اندھیرہ ہے نا وہ رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے اور ہر اندھیرہ روشنی لے کر آتا ہے ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے ہر مشکل آسانی لاتی ہے زندگی جامد نہیں رہتی اللہ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھیں آمین ویڈیو اچھ لگی ہو تو مجھے لائک اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اسی طرح کی اسلامی موٹیویشن کے لیے ہماری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا جزاک اللہ